اسلام علیکم پاکستان چھبیس فاروزہ مکمل ہم کرنے جا رہے ہیں آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنا فضل کیا رحمت کی تو انشاءاللہ ہم چھبیس فاروزہ مکمل کر لیں گے کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا تو اس لیے میں نے گے کا لفظ رکھایا کہ کر لیں گے اور کیونکہ جب اگلی سانس اور اگلی پل کا پتہ نہیں ہے تو ہمیں یہ کہ ہم کیسے کر سکتے کہ یہ مکمل کر لیں گے ہمیں تو اللہ کی ذات سے برعلمی ہے وہ ہمیں اتنی حیمت اور توفیق ضرور دے گا کہ ہم اس کو مکمل کریں گے اور اسی طرح پھر آج ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مولت زندگی تھی سانسیں ہماری پاکی ہیں تو انشاءاللہ آج ہم ستہائیسی شب کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج میں نے اسی لیے ایک خاص طور پر مفتی جہانگیر امجدی صاحب کو آج جتاوت دی اسی لیے کہ عموماً مفتی صاحب ہم تو یا افتار ٹرانسپیشن میں بلاتے ہیں آٹھ بڑی کے بعد بلاتے ہیں یا پھر رات کو آقبی آتے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ا مفتی صاحب کو بنا لیا جائیں توڑا زب وقت ان سے لے دیا جائیں اور افتار کی بات پھر ہی کہ ہمارے ساتھ سانخہ موجود ہوں گی تو اسلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ شکریہ جی مفتی صاحب کیسے چھیٹا کہ ہم خیلی سیاں اللہ کا بڑا کرام ہے ماشاءاللہ تو آج ماشاءاللہ سے ہمیں چھبیس میں رضا مکمل کرنے جا رہے ہیں آج اللہ کا بہت کرم ہے الحمدللہ بالکبی میں آ رہا تھا تو موسم اتنا خوشگوار تھا ہمیں بیٹے سے ہی کہہ رہا تھ کہ اگر اس وقت وہی گرمی ہوتی ہے اچھے گرمی ویسے میں موسم تو اچھا ہو گیا تھا مگر کہ ابھی جو ہے کچھ گرمی جو ہے وہ میں دیکھ دو دن سے کچھ بڑھ گئی تھی حبس کی صورت میں لیکن وہ جو ایک حدت تھی نا گرمی کی جو شروع کے ایک ہفتے میں رہی ہے وہ زیادت آزمائش والی تھی اور پھر یہ کہ اس کا سلا بھی تو ایسی ملے گا ہاں وہ تو ظاہر ہے جتنا نیک عمل میں جتنی مشکت بندہ اٹھاتا ہے اتنا اس کا سوا پڑتا ہے اتنا سوا پڑتا ہے بے شکیت ہوگی لازمی ہے وہ پرچا جتنا سخت ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ زبان سے شکوہ نہ نکلیے شکوہ نہ نکلیے یہ جو شکوہ سب برابر کرتا ہے ہماری زبان ہے نا جس کے بوڈی گارڈز تقریباً بتیس ہیں ہم بتیس ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کعبوں میں نہیں ہیں اتنی بے لگام ہے اور یہ سب کی ایک رائے پر بانی پھیر دیتے ہیں بے شکیت اگر زبان کو قابو میں کر لیا جائے شکوہ شکایت سے اسے روک دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ روزے ان روزے داروں سے بہت افضل ہو جائیں گے کہ جہاں موسم بہت خوش ربار ہے سبحان اللہ بہت خوبصور بات کی واقعی بہت اچھی بات کی کیونکہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد جب ہم زبان سے تو لفظ کہتے ہیں تو کیے دریبے پانی پھیر دیتے ہیں ہم اپنے ساری زبان کی اہمیت تو دیکھیں نا کہ ایک حالت کفر میں پوری زندگی گزارتا ہے صرف زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ کفر کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں اسی طرح ایک گناہگار اپنی زندگی عیش کوشیوں میں بسر کرتا ہے اور کسی ایک لمحے ترننگ پوائنٹ پر وہ کہتا ہے یا رب توبہ کی نیت سے توبہ کی نیت سے بشک تو اس کے سارے گناہ بخش دیا جاتا ہے یہ زبان ہی ہے کہ اگر پوزیٹیف چلاو دیکھیں نا سبحان اللہ کہا آپ نے تو جنت میں ایک جنت اے بے درخ لگ گیا سبحان اللہ کیا بات ہے بشک زبان ہی ہے نا زبان ہی تو ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العصیب حدیث شریف میں آیا کہ جو سو بار یہ پڑھ لے تو اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی ہوں تو اللہ بخش دے گا سبحان اللہ و بحمدہی تو جس طرح اس کا پوزیٹیف استعمال اتنا زبردست ہے اسی طرح اگر زبان سے دیکھیں نا خدا نہ خواستہ ایک آدمی پوری زندگی ایمان سے گزارتا ہے اور ایک لمحہ قفر کا قلمہ زبان سے نکالتا ہے ساری میند پہ پانی پھرتی ہے پانی پھرتی ہے اس نے اسی طرح شکوا اور شکایت کی اور خدا نہ کرے آزمائش انسان پر آتی ہے بیماری آتی ہے اموات آتی ہے نا گھانی تو یہ آزمائش کے لمحے ہوتے ہیں اب اگر خدا نہ کرے ظلم کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کیونکہ کفر ہے بشک قرآن کی نص ہے کہ اللہ بندے پہ ظلم نہیں کرتا بشک اب اگر کوئی ایسا جملہ کہا جس میں ظلم کی نسبت اللہ کی طرف ہے خدا کو جس میں ظالم قرار دیا گیا نعوذ باللہ تو بتائی تو یہ زبان ہی تو ہے کہ اس کو لگام میرا خیال ہے بے لگام جانور اتنا مستحق نہیں ہے کہ اس کو لگام دی جائے بپرا ہوا بپرا ہو جانا 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 ہے جتنی زبان اب دیکھ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں آپ دیکھیں زبان سے نکلتا ہے حقیقت زبان سے نکلتا ہے زبان سے ذرا سے اکلام دیکھیں وہ ساری پورا بنا بنایا گھر کہتے ہیں پلکوں میں پلکوں میں ہاں کھڑے کھڑے غائب ہو گیا سب کہانی ختم ہو گئی سب رشتے غیر ہو گئے اور بس اس زبان سے نکلتا ہے ایک صحابی نے عرض کی مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے تو ان کو فرمایا کہ سوائے خیر کے زبان سے کچھ نہ بھوا سبحان اللہ سوائے خیر کے کہ جب بھی نکالو خیر کی خیر کا لفظ نکالو خیر کی بات نکالو خیر خواہی کا دو بس وہ خیال کرو بشک ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے زبان کی نکداشت کا کہ زبان کی بھی حفاظت کوئی چیز ہے اور یہ سب لکھا جا رہا ہے یہ ہمارے ہاں کونسپٹ نہیں ہے ہم صرف نماز پڑی تو ہمارا کونسپٹ ہے کہ یہ لکھا گیا ہوگا یہ میں نے پڑھ لی کہ کوئی گناہ کیا ہے تو وہ انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ وہ ذہن میں رہتا ہے لیکن جو سارا دن یہ توتے کی طرح زبان جہاں چلتی رہتی ہے اس کو ہم سمجھتے ہی نہیں یہ پورا ایک عمل اچھا نماز یہ بھی تو ہم نے نماز تو پڑھ لی مگر وہ نماز کے ساتھ انسان کی پڑھنے کے نیت بھی تو کاؤنٹ کرتی ہے مجھ سے ایک تو میں نماز وہ پڑھاؤں کہ جی وہ سب یاد دیکھیں گے کتنے نمازی آدمی ہیں بہت نمازی ہیں تو پہنچپٹ کے نماز پڑھتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں مگر ہے میری یہ کہ میں گیا ٹھک 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 میں نے ایک منٹ میں ساری نماز پڑھ کے واپس بھی آگیا نہیں عمال کی بنیاد تو ہے نیت پر جیسی نیت ہوگی ویسا صلاح ہوگا ویسا صلاح ہوگا خیر کسی مسلمان سے ہم بدگمانی نہیں کریں گے نہیں بات بدگمانی نہیں بات یہ اصلاح کے طور پر اور میں یہ میں خود بھی پتہ مفتی صاحب میں کل پرسوں بھی جب میں م tilde اس وقت میں عام طور پر میں اکیلے پروگرام کر رہا ہوتا ہوں تو میں ابھی کل بھی یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں جو باتیں میں کرتا ہوں یا جو کر رہا ہوں میں یہ اس نے نہیں کر رہا کہ آپ کو سکھاؤ ہوں میں جنرل باتیں ہیں یہ جنرل باتیں ہیں اور میں اپنی آپ کو صحیح بہتر کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں میں کہ یہ ساری بات ہے اپنی بہتریہ کے لیے ایک بڑا اچھے سا حصول ہے میں نے جو سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے بلکل صحیح بات اور لوگوں سے خوشگمان رہنا چاہیے یہاں الٹا ہے ہم اپنے بارے میں بڑے خوشگمان ہیں ہر آدمی کہتا ہے میں بڑا اچھا اور اس کی جو حدف تنقید ہے وہ لوگ ہیں لوگ ہیں بلکل وہ لوگوں سے بدگمان رہتا ہے صحیح نا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ تسبیح لے کر تسبیح پڑھ رہا ہے اب بدگمانی ہوگی کہاں یہ دکھا رہا ہے آپ نے کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا ہے ہم بھی تو یہ تو دیکھیں یہ معاملہ تو اس کا اور رب کا ہے رب کا بے شک ہے وہ کس نیت سے تسبیح پڑھ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہمیں کیا بتا جب ہمیں نہیں پتا تو اس میں خیر بھی ہو سکتا ہے شر بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں شریعت نے اس کا مقلب بنایا ہے کہ آپ اس سے اچھا گماند رکھیں آپ پوزیٹیف تھنکنگ رکھیں کہ یار یہ اچھی نیت سے پڑھ رہا ہے مرحلی اگر یہ کچھ بھی نہیں تو کم ازگا میں ایک اچھا کام دو کرنا ہے اچھا کام اس پر پڑھ کے بیٹھ کے کچھ عزا کر رہا ہے کلام ہی پڑھ رہا ہوگا بیٹھ کے کیا کر رہا ہوگا تو وہ ایک جو بھی کر رہا ہے وہ کام تو اچھے ہی کر رہا ہے بزائی اس کے کہ کچھ اور کریں چلے کہ چھوٹی سے بریک ہم مفتی صاحب لیتے ہیں ایک منٹ کی اور اسے ایک منٹ کی بریک کے بعد ہم دوبارہ آتے تو ہمارے ساتھ رہیے گئے بلکل آج ہمارے ساتھ مفتی جانگی رمجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ چھے پینتالیس تک مفتی صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے اور ملتی ہے آپ سے بریک کے بعد اور یہ بریک جو ہماری اس بریک کے لیے ہم آئیں گے اپنے دوسری بریک کی جانب اور اسے بریک کو جناب لاتے ہیں یہ 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 اسلام علیکم پاکستان کتنے منٹ اس کے مضافات میں آج افتار کا وقت سات بچ کر بائیس منٹ ہے جبکہ شرطہ جافیے کے مطابق سات بچ کر بائیس منٹ ہے یہ افتار انانسمنٹ نائم لیوز ہابن ہیر اوئل کے تاون سے پیش کی گئی نائم لیوز ہابن ہیر اوئل شائن وید نائم لیوز آلائیڈ ایکسپریس کھڑو آن کو پہنچا ہے پوری رقم آلائیڈ ایکسپریس دنیا پھر سے پاکستان میں آلائیڈ بانک کی کسی بھی برات سے فوری نکت رقم کو سوٹ کریں وہ بھی بینا کسی کٹوٹی کے آلائیڈ ایکسپریس اپنے پیاروں پڑھے جے موری رقم اور بھولا خلوص آلائیڈ بانک آپ کے دل میں ہمارا اکاونٹ سندگی نام ہے مچاسکا دل پسند دل پسند دل پسند سویٹس دیکھرس اور دل پسند 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 حاشمی کچھل نسری ملام اعتماد کی سافت الکرم home collection available at all الکرم studio outlets and الکرم studio dot com ویزان bank the premiere islamic bank جی جناب break کے بعد ہم دوبارہ چکے ہیں خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود جس جگہ بھی موجود ہیں یقین ایف اوہن پاکستان کی live transition کو آپ اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جہانگیر مفتی جہانگیر امجدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اجازد حسین ہمارے بہت پیارے سے دوست ہمیں جوائن کر چکے ہیں اجازد خوشحامدیت کہتا ہوں آپ کو ساگر دین محمد بلوج ہمیں ساگر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت خوشحامدیت کہتا ہوں انیس الدین ہمیں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں اسلام علیکم شبیل والیکم السلام چھپیس مہار روزہ رمضان ٹرانسپیشن نے آپ کو اور روزہ بہت بہت مبارک کو جزاکاللہ خوش رہیں اور ہم سب کی بہت سری دعا آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں اور وقت چھے بچ کر تقریباً سترہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم ہمارے صرف موجود ہیں مفتی جانگیر عمجدی صاحب موجود ہیں تو جانگیر صاحب سے کچھ بات کر رہے ہیں کچھ ابھی بات ہو رہی تھی کہ زبان کی حوالے سے اور حقیقت ہے مفتی صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ سے چھب بیسو روزہ ہے اور ستائزی شب ہوگی تو میں چاہوں گا کچھ شب کے حوالے سے تھوڑے سی ہمیں ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا بتائیں تاکہ ویسے تو اللہ کی شکر جسا پیانتے ہیں مگر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ریکال کے دور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں آج ستائزی شب تک پہنچا دیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بسم اللہ بے شک اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ ایک تو ماہ سیام کی ہر گھڑی ہی رحمت بھری ہے رحمت بھری بے شک ماہ سیام رکھ نہیں سکتے کچھ بیشارے ایسری مصروفیات میں دنیا کی پڑے ہیں کہ وہ عبادت سے غافل ہیں اور روزن نہیں رکھتے تو ان کو سامنے رکھ کر آدمی عبرت بھی حاصل کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ مولا میں کسی طرح اس سے عبضل نہیں ہوں یہ تیرا قرم ہے میرے میں کوئی گونی لگے ہوئے کوئی کمال نہیں میرے میں یہ تیرا فضل ہے کہ تُو نے مجھے اس کے مقابلے میں اپنی عبادت کے لئے چل لیا جتنا بھی شکر دار کیا جائے کم ہے اور متوقع لیلت القدر ہے متوقع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حدیث مبارکہ میں ترگی بھی دی گئی ہے رمضان کے آخری عشرے کی تاق راتوں میں لیلت القدر کو تلاش کرو اور بڑی حکمت ہے اس کے اندر تلاش کے اندر کیونکہ اس میں ایک تڑپ جستجو باقی رہتی ہے اگر مثال ایک چیز اگر ڈسکلوز کر دی جاتی کہ بھئی ستائیس ہے یا پچیس ہے تو بوجھو مسجدوں میں جو آپ کو ستائیس میں شبین نظر آتی ہے کہ ایک تو لوگوں نے ترابی پڑی ہے اور ترابی سے ان کا ذوق عبادت اور شوق سمات قرآن پورا نہیں ہوا کہ وہ دوبارہ پوری رات قیام کر کے قرآن سن رہے ہیں سبحان اللہ محشوی صاحب یہ میجرے نہیں ہوتی ملکو صحیح بات پھر تو وہ مخصوص ہو گیا کہ اس کے اندر میں ایک تفسیر کے حوالے سے پڑھ رہا تھا غالباً ملہ علی کاری اگر رحمہ نے اس کی توجیح بیان کی ہے انہوں نے بڑی زبردست بات بیان کی انہوں نے کہا اگر یہ ڈسکلوز کر دی آتی تو ان اور وہ عبادت سے رہ جاتے تو وہ دور گناہ کے مستحق تھے تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے کہ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھ سبحان اللہ جیسے میں نے کہا کہ متوقع ہے اس میں اقوال ہیں اس میں امام آزم کے اقوال ہیں چاروں اور آئمہ کے اقوال مختلف ہیں پھر آناف کے اندر پھر صحابہ اکرام کے بھی اس میں مذائب مختلف ہیں اور صرف ایک صحابی حضرت قاب الاحبار وہ ان کا یہ نظریہ اور وہ اس میں بڑے وصوق کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ رمضان کی ستائیس ہی لیلت القدر ہے رمضان کی ستائیس باقی صحابہ اکرام کا یہ ہے کہ مجورٹی اس طرف ہے کہ آخر کی یہ تاقراتوں میں بعض یہ ہیں کہ آخر کے پندرہ دنوں میں بعض مہینے میں بلکہ اقوال تو ایسے ہیں کہ پورے سال میں لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس کے اہل ہیں جو اس کے اہل ہیں جیسے بعض اولیاء اکرام سے یہ ملا ہے اہل علم کہتے کہ میں نے پندروی شابان کو لیلت القدر پایا شابان شاب برات تو اس طرح کیا کوئی اور دیگر کے اپنے مشاہدات ہیں اور وہ ہی اس کے اہل ہیں میں اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں ہم جیسے لوگ تو رمضان کی ان پانچ رات سات راتوں کو بھی اگر ہم ہماری عمریں بہت چھوٹی ہیں شبی صاحب اب ایبریج ایج کیا چل رہی ہے اب بھی تو آپ اگر سرکاری دیتے جو ایج سکسٹی فائی ایج ہوتی ہی سکسٹی فائی ویسے آدیس مبارکہ میں حضور پرنو صلی اللہ علیہ صلی اللہ اپنی امت کی ایبریج ایج بتائیے وہ سیونٹی یرز بتائیے سیونٹی یرز ہمارے خوراق اور ہمارے ہاں جو سٹریس ہے جو ہمارے ہم باہل چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہماری عمر کی کولٹی کم ہوگی جس طرح بیماریوں کے فرید جس طرح وہ بانچے کھول کے بیٹھے میں آپ آپ دیکھیں کسی بیماریاں ہیپٹائیٹسٹ یعنی کبھی ایک وقت تھا کہ کینسر لیکن اب تو اس سے بڑی بیماریاں اور ایسی بیماریاں اس کی وجہ سے کولٹی آف لائف گھٹ گیا لیکن سکسٹی پائیف سیونٹی یرز بھی آپ لے لے تو اب اس کے اندر پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو منیمم آدمی سوتا ہے آٹھ گھنٹے تو وہ نکالیں آپ سوتے میں گزر گئی سوتے میں بلکل صحیح بات ہے آپ دیکھیں نا چوبیس گھنٹے دن میں ہوتے آٹھ سال آٹھ گھنٹے تو آپ نے سونے میں گزر آٹھ صحیح بات اب بچا کتنے آپ کے پاس تو بڑے جس سے بہت سیلیکٹڈ یئرز بچتے ہیں اس کے مقابلے میں پچھلی امتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی عمرے بھی بڑی بڑی ان کی مجاہدات ان کی شب گزاری ان کی روزہ داری وہ تو سیکڑوں سالوں پر محیط ہے سیکڑوں سالوں پر صحیح بات تو ظاہر ہے آپ کے دل میں بھی خیال آسکتا تھا میرے دل میں بھی آسکتا تھا کہ یا اللہ ہم تو کسی طرح بھی ان کی گردے خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہماری ٹوٹل عمر ہی جو ہے وہ چند سالوں پر محیط ہے چند جسے آپ کہیں تھرٹی فائی فورٹی یئرز جو ہی سیمونٹی یئرز تو اگر ہم پوری عمر بھی سجدے میں گزار دیں تب بھی ان سے بہت پیچھیں دیکھیں یہ جو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوتا جو تڑپ ہوتی اسے قدرت نے پہلے ہی اس کا جواب شب قدر کی صورت میں دے دیا کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے سلوان اللہ سلوان سلوان شب قدر پالی اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کتنی شب قدر مل سکتی ہیں اگر کسی کو ٹوٹل عمر میں دس ملی ہیں تو تیراسی کو آپ دس سے ضرب دیں آٹھ سو تین سو گئی تو پہنچ گیا اس کے برابر یہ تو اگر دس ملی ہیں ورنہ آدمی جب بالک ہوتا ہے تو ایک شوق عبادت کا ویسی مسجد کی دن افرق بط ہو جاتی ہے چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تراوی پڑھ سکتا تو اس کو بھی شوق ہوتا ہے کہ یار میں پڑھوں بچے دیکھتے ہیں روزہ سات آٹھ سال کے بچہ بھی گرمی میں روزہ رکھ رہا ہے کیا ہے اس کو موٹیویشن ہو رہی ہے کہ سارے روزے رکھ رہے ہیں میں روزہ نہیں رکھ رہا تو مطلب ویسے ہی آدمی بالک ہوتے ہی مسجد آجاتا ہے تو اب پندرہ سال سے وہ بالک ہوتا ہے اور سیونٹی ایرز میں سے پندرہ نکالیں تو وہ آپ کے پشپن سال بچتے ہیں پشپن میں اگر آپ نے شب قدر تلاش کی تو دس میں تو ملی ہو گیا اگر منیمم دس ہم کسی کو شب قدر مل گئیں اور اس نے عبادت کر لی تو وہ پھر پچھلی عمتوں سے بھی شہد سبقت دے جائے گا بہت خوبصت ماشاءاللہ بہت خوبصت کیا خوبصت آپ نے اور وصیم احمد صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے تراوی کی جو دعا ہے جو ہم تراوی کے درمیان پڑھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو اس کی جگہ کیا پڑھنا ضروری ہوتا ہے کیا کیا جائے تراوی کی دعا جو مسنون ہے اور اصل میں اللہ رب العزت کی حمد و ستائش کے بہت خوبصورت سبحان اللہ ملک القدوس تو اس میں اللہ تبارک و تعالی کی سبوہن قدوس ربنا و رب الملائکات والروح اور اینڈ کے اندر جو ہے اللہم اجرنا من النار تو اگر کوئی پوری دعا نہیں یاد رکھتا تو جو اس دعا کا جو حاصل ہے وہ کیا ہے اے اللہ مجھے آگ سے بچا تو اگر یہ الفاظ یاد کر سکتا ہے اللہم اجرنا من النار تو یہ بڑھ دے اچھا اب اگر یہ بھی نہیں یاد تو ربنا اتنا تو یاد ہے وہ بڑھ لے کیونکہ اس کے آخر میں بھی یہ ہے مجھے آگ کے عذاب سے بچا بے شکل کیونکہ جہنم جو اللہ نے پیدا کیا ہے جب اس سے کوئی پناہ مانگتا ہے تو جہنم اس بندے سے پناہ مانگتی ہے کہ مولا اسے مجھ میں داخل نہ کرنا اب آپ یہ دیکھیں کہ رمضان کی جو گھڑیاں چل رہی ہیں اب مجھے نہیں پتا اس میں کون سی مبارک گھڑی ہے بے شک صحیح بات تو ہر دو چار رکت میں جو ترویہ ہے تو اس میں اگر اللہ جرنا یا ربنا آتینا فی الدنیا پڑی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی ایک تو قبول ہو گئی اچھا چلے میری نہیں ہم سب میں کسی ایک کی تو قبول ہو گئی ہوگی بے شک بے شک اس ایک کے صدقے انشاءاللہ سب کا بہت ہو جائے تو ربنا آتینا فی الدنیا پڑھ لیں یہ تو یادی ہوتی ہے اور اللہ اجرنا من ناری یاد کر لیں تو انشاءاللہ اس سے کم از کم محروم نہیں رہیں گے چلے بہت خوبصور ہے جی وزیم صاحب آپ کے سوال کے جواب مختی صاحب نے دیتی ہے نجمان و شاہی ہمیں شکریہ اور حسن جیما آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اجاز حسین آپ کو بھی خوش آمدی کہتے ہیں اور انیس آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں بہت شکریہ تمام دوستوں کا تو جی اچھا یہ ہو گیا اور اس کے علاوہ اس شب میں عبادت خاص کوئی ایسی عبادت خاص عبادت تو میں ذکر کروں ہوں گیا انشاءاللہ عبادت سے پہلے ایک روایت نے شبی صاحب مطلب یہ سمجھے کہ رومٹے کھڑے کر دی جب میں نے اس پہ تجزیہ کیا روایت یہ ہے کہ حضور پرنور شاپ یوم النشور فضہ ابی ومی صلی اللہ علیہ سلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے فرماتے ہیں میں سرادے سے آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں کہ شبی قدر کون سی رات ہے اس پرٹیکولر نمضہ پھر میں نے دیکھا کہ دو تمہیں اشخاص لڑڑ ہیں ان دو افراد کی لڑائی کی وجہ سے مجھے شبی قدر بھلا دی گئی اور شاید اسی میں تمہارے لئے بہتر ہے تو اسے آخر کی راتوں میں تلاش کرو میں یہ غور کر رہا تھا پھر میں نے اس کی تفسیر پڑی حکیم العمد احمی آرخ نائمی کی وہ بھی کہتے ہیں کہ آپس کا جھگڑا یہ اتنا منحوس ہے یہ رحمتوں کا دشمن ہے اب میرا تجزیہ کہاں گیا میں نے کہا دو مسلمانوں کا کسی بات میں جھگڑنا یہ اتنا باعث بے برکتی ہے تو وہ گھنانے کے جن میں صبح شام لڑائیاں ہوتی ہیں وہاں برکت کیسے ہوگی بہا بہا سبحان اللہ بے شک صحیح کہ آپ نے بہت اچھی بات کی اچھا مفتی بریک ہم لے لیتے بریک ہماری تھوڑی لمبی بریک ہی اور اس بریک کے بات ہم دوبارہ ملتے ہیں آپ سے ہمارے ساتھ رہیے کر بریک کے بات شامدت کہتے ہیں آپ کو اور وقت چھ بچ کر تک سینتیس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی جانگیر امجدی صاحب اور چھ بنداری سے بریک ہوں گی ہماری افتار بریک اور افتار کے بعد ہم دوبارہ ملیں گے آپ سے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب آپ کچھ آج کی شب کے وارے سے آپ کچھ ذکر کر رہتی سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ سے اللہ تو عفو ہے بخشنے والا بخشش کو پسند کرتا ہے مجھے بخش دے اے بخشنے والے سبا اللہ اچھا یہ دعا کیسے پڑی جائے اس رات یہ بھی تو ایک سوال ہے نا بھئی آپ ترابی میں چلے جائیں گے عورتیں گھر میں پڑھ لیں گی پھر صلاة و تسبیح پڑیں گے اس مظر ریسٹ بھی ہے اچھا پھر دعا ہوگی تو اگر آپ ورک کریں شعبی صاحب تو پوری رات میں کتنی دفعہ پڑھیں گے آپ اور آپ کو یاد رہے گا مجھے پڑھنا ہے تو اس کا میرے پاس حل یہ ہے جو میری عادت بھی ہے میں خاص طور پر ترابی کی ہر دوسری رکعت میں جو دعا ہوتی ہے ہمارے ہاں ایک کونسپ جو لوگوں کی آسانی کے لئے رکھا گیا تھا وہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید جو دعا لکھی ہے یہی پڑھ نہیں ہے جیسے ربنا آتنا رب جل مقیم الصلاة تو حدیث شریف میں ہے کہ اپنے رب سے مانگ جو تُو چاہے جو تُو صلی اللہ یعنی یہ بندے کی چاہت پر چھوڑ دی اس کا مطلب یہ کہ ہر وہ دعا جس میں آخرت معاف کی جگہ یعنی عذاب سے پنہ مانگی گئی ہو جنت کی طلب ہو گناہ کی بخش تو اس مضامین کے جتنی دعائیں وہ مانگی جا سکتی ہیں جو دعائے معصورہ کہلاتی دعائے بھی دعائے معصورہ ہے تو نماز کے اندر ربنا آتینا کے ساتھ یا ربنا آتینا کی جگہ بھی آپ چاہیں اس رات آپ ربنا انکا عفوون تو حب العفو وعفو ان یا غفور پڑھیں تو یوں یہ کہ آپ کو الگ سے نہیں پڑھنی پڑھے گی بیس رکعت میں بیس دعائیں ہو گئی بیس دعائیں بیس دعائیں اس کے علاوہ نوافر پڑھے اس کے بعد یہ کر لیں تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ اس میں کوئی ایک دعا تو قبول ہوئی جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اتنے یقین ہونا جائی نہیں کم از کم ایٹ لیس میں کہہ رہا ہوں بیس دفعہ تو آپ نے ترابی میں دعا مانگ لی اس کے علاوہ آپ نے دس پندرہ بیس اگر نفل پڑے تو وہ مانگ لی اس کے علاوہ بیٹھ کے بھی مانگ تو ماشاءاللہ یہ کافی تعداد ہو جاتی ہے اور پوری رات میں کون سل ہمارا انتہائی قبولیت کا ہے وہ مخفی ہے بے شکر تو ہو سکتا ہے وہ لمح میں مل جائے اور پھر میں کہتا ہوں کہ ہم دعا مانگ رہے ہیں یقین سے مانگ کہ ہمارا رب ہماری سن رہا ہے سنے گا وہ ہماری بے یقینی کی دعا تو ویسے بھی قبول نہیں ہوتی بے یقینی کیوں ہو ایک بے اب میں اس قابل نہیں ہوں تو یہ آجزی کے طور پر لیکن یہ کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں وہاں تو کوئی ایسا کونسپٹ نہیں وہاں تو کچھ ایسا ہے نہیں بے شکر اس میں کوئی شکر نہیں ماذا اللہ وہ مہتاج نہیں ہے وہ آجز نہیں ہے تو بے نیاز ہے وہ تو غنی ہے وہ تو اقرمل اقرمین ہے بے شکر اور اس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے بے شکر تو اتنی بڑی جناب سے آپ مانگ رہے ہو تو پھر پورے اعتقاد سے مانگو بے شکر یہ دعا کی قبولیت یہ عداب ہے دعا کے جب رب سے دعا مانگے تو پورے اعتقاد سے مانگے تو پھر اعتماد پورے اعتقاد سے مانگے تو بے شک سننے والا ہے دینے والا ہے تو پھر منتظر خود رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کم مانگے گا کب میری طرف آ رہا ہے تو ضرور بے شک بہت خوبصور بات کی آپ نے اور میں چاہوں گا کہ دو منٹ ہیں کچھ دعا کی چند کلمات آپ سے کچھ تاکہ اس کے بعد پھر ہم پونے ساتھ پہ ہماری ٹرانس پیشن گئے ترام ہے الحمدللہ بلہ ربین السلام مولا کریم پاک پر اردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اے عفو اے قریب مولا تو بخشنے کو پسند کرتا ہے اور ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں یا عفو یا قریب اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہم تجھ سے تیری ناراض کی سے پناہ چاہتے ہیں مولا ہم سے راسی ہو جا یا رب العالمین آج کی متوقع شب قدر کی ہمیں برکتوں سے مالا مال فرما مولا ہمیں ستائیس وی رات کی عبادت کی توفیق اطاف فرما یا اللہ اس رات کی قدر دانی نصیب فرما یا اللہ اس رات ہمیں مناجات میں گرگڑا کر مولا تیرے حضور یا اللہ گزارنے کی توفیق اطاف فرما یا رب العالمین شب قدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما ہمیں شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ رکھ یا اللہ عالم اسلام پر اپنا لطف و کرم عام فرما امین اپنے اسیس کو امن استحقام عطا فرما اور مولا ہم قرمزوروں پر رحم فرما اور ہمیں باران رحمت بارش کی صورت میں پریشان حال ہے جس پریشانی میں مبتلا ہے اس کی پریشانی کو دور فرما مائ سیام کی برکتوں سے اسے مالا مال فرما یا اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما میں برکت ان اللہ و ملائکت ہم یسلون علن نبی یا یهلس نامن صل علیہ وسلم تسلیم جس اللہ سیدنا ومولانا محمد ما هو اہل سبحان ربی رب العیس عم یصفون سلام للمرسلین الحمد للہ بالعالمين جی بلکل اور اب ہماری افتار بریک کے وقت ہے انشاء اللہ افتار بریک کے بعد آپ سے پر میری ملاقات ہوگی انشاء اللہ اور افتار کے بعد ہمارے ساتھ سانہ خان فاری فیض ہمارے ساتھ موجود ہوں انشاء اللہ اور آپ سے ملاقات آج ستائج شب کی ٹرانس پیشن ہے اجازت دیجئے اجازت شکریہ اللہ نکھے